آٹھ تارک کو جو ہے وہ چناووں کا ریزلٹ آنا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہے چاہے وہ پھر نیشنل کانفرنس ہو بھاجپا ہو یا کانگریس ہو وہ اس سمیں ان کا جو تچ ہے وہ بلکل انڈیپینڈٹ کینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ان کا تال میں جو ہے وہ انڈیپینڈٹ کینڈیٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ پانچ جو ہے اس میں نومینیٹڈ ایم ایل ایز بھی جو ہے وہ الیکشن کے ریزلٹ کے بعد جو ہے وہ نومینیٹ کیے جائیں گے لیکن پہلے میجورٹی کا جو مارک تھا وہ فورٹی فائیو تھا اور اب میجورٹی کا جو مارک ہے وہ فورٹی ایٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جس طرح سے اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل جمہو کشمیر کے اندر نبی سیٹے ہیں اور پانچ اگر نومینیٹڈ کو جوڑتے ہیں تو ہو جاتی ہے پچانوے تو اس کے چلتے میجورٹی مارک جو کیا گیا ہے وہ نائن فورٹی ایٹ سیٹوں کا جو ہے وہ میجورٹی مارک کیا گیا ہے میں کو بتا دوں کہ بڑے بڑے جو پولیٹیکل ابزرورز ہیں ان کا یہ کہنا ہے ساتھ سے آٹھ ایسے انڈیپینڈڈ کینڈیٹ ہیں جنہوں نے اپنی کارسازی جو ہے وہ جمہو کشمیر کے الیکشنز کے اندر جو ہے بہت اچھی اور بہترین جو ہے ان کی کارسازی رہی ہے اور اسی کے چلتے جو ان کی کارسازی ہے جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کے ٹچ میں آئی ہے اور میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس سمیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنے میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہاں ہو سکتا ہے ان کو کے منترالے وغیرہ بھی جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہو لیکن یہ بھی بتا دیں آپ کو یہ جو ساتھ سے آٹھ انڈیپینڈ کینڈیٹس جنہوں نے اچھی کارسازی جو ہے وہ اس چناووں میں جو ہے وہ دکھائی ہے ان میں سب سے ٹاپ پہ جو نام آ رہا ہے جس پارٹی کا نام آ رہا ہے وہ باجپا ہے دوسرا ہے کانگریس تیسرا نیشنل کانفرنس اور چوتھا ڈی پی اے پی جو ہے وہ بتا جا رہے ہیں ان چار پارٹیز کے جو انڈیپینڈ کینڈیٹس ہیں ان میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کارسازی جو ہے وہ بڑی اچھی اور بہترین جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے ٹیلی فونیکلی جو ہے وہ ان سے باچی جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ کیا نتیجے نکل کے سامنے آتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ پہلے میجورٹی مارک جو تھا وہ فورٹی فائیو سیٹوں کا تھا جس کے پاس فورٹی فائیو سیٹے ہوں گی تو وہ سرکار جو ہے وہ بنا سکتا ہے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ جب سے پانچ نومینٹیڈ ایم ایل ایس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے تو میجورٹی مارک بھی جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور فورٹی ایڈ کے قرید جو ہے وہ میجورٹی مارک جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور جس طرح سے ایک اڑکلیں لگائی جاری جس طرح سے بتایا یہ جا رہا تھا کہ نیشنل کانفرنس اور بھاجپا کی سرکار جو ہے وہ بن سکتی ہے تو اس کے اوپر عمر عبداللہ صاحب نے جو ہے وہ لگام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے کولیجن کو جو ہے وہ کوئی بھی ہلا نہیں سکتا اور سرکار بنے گی جمہو کشمیر کے اندر تو صرف اور صرف نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جو ہے وہ سرکار بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے انڈیپیننٹ کینڈیٹ سے جو ہے وہ بات چیز چل رہی ہو تو میجورٹی مارک جو ہے وہ کولیجن کی سرکار یعنی کی نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے وہ گین کر لے اور جمہو کشمیر کے اندر دس تاریخ کو جو ہے چیف منیسٹر جو ہے وہ انس پارٹی کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن آٹھ تاریخ کو ابھی نتیجے آنا جو ہیں وہ باقی ہیں فیلال آپ اسی طرح سے بڑھنے دنیوز نو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ادا و السلام علیکم